محمد حارون مران خان نے کچھ اس طرح کی چالے چلی کہ اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لگ نون کے لیے جو ہے مشکلات روز بروز جو بڑھتی جاری تھی وہ اب ان کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے آج سب سے جو بڑی اہم ڈویلپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے مجلس وحدت المسلمین یعنی ایک ایم ڈیوی ایم میں اشتراک کر لیا ہے اب یہ تمام امیدوار جو ہیں وہ ایم ڈیوی ایم میں زم ہو چکے ہیں اور جس کے بعد اب انہیں مخصوص نشستے بھی مل گئی ہیں ابھی تک کہ جو پارٹی پوزیشن دی اس کے مطابق نائنٹی ٹو کے قریب آزاد امیدوار تھے اور یہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ توڑا بھی گیا لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد نائنٹی ٹو رہ گئی اب ان آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ جو مخصوص نشستے آئی ہیں جس کے بعد قومی اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف ایک سب سے ب مادی بن کر ابری ہے تو وزیر آزم بھی انہی کا ہی ہوگا اور عمران خان اس سے قبل ہی عمر ایوب کو وزیر آزم کے لیے نامزت کر چکے ہیں آہ اوپن لی یا چھپے اب کچھ بھی ہم کہہ لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے اب یہ صاف نظر آ چکا ہوا ہے کہ اب ان کا وزیر آزم اسیمبلی میں نہیں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی امیدوار وزیر آزم کے عوضے پر براجمان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیبرس پارٹی نے بھی جو ایک ایسی چال چلی کہ انہوں نے اندر کھاتے سینٹ چیئرمنٹ سینٹ کی سیٹ سپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ اور صدر کی سیٹ جو ہے وہ لے لیے آہ بڑی مزدار صورتحال ہے کہ اس وقت تین سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آہ اپنی اپنی بھاگ گارڈ میں لگی ہوئی تھی لیکن آہ تین تینوں سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ضرور آہ پذیرائی بھی ملی اور ان کو ووڈ بھی ملے اور ان کو سیٹیں بھی ملی لیکن وفاق میں یہ تینوں جماعتیں سادہ ا سیرت حاصل نہیں کر سکی آہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر اپنی سادہ اکسیرت لی اور وہ یہاں پر حکومت بنا رہے ہیں اسی طرح پاکستان پیپرس پارٹی کے پاس سندھ اور ولوچستان ہے جبکہ کے پی پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اب ایک طرح سے ہم اگر دیکھیں تو جو اگلے پانچ سال کا سینیریو ہے وہ سینیریو اس طرح بنے گا کہ ان اگلے پانچ سالوں میں ان چاروں صبحوں میں جو ہے پانچ سال کے لیے حکومت مستحقم رہ گی رہ جاتا ہے وفاق تو وفاق کے اندر جو ڈیل ہوئی ہے اندر خاتے جو ڈیل ہوئی ہے اس میں آصف علی زرداری پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اور اس طرح وفاق میں بھی یہ حکومت چلے گی پاکستان پیپرس پارٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جمہوری باتیں کرتی آئی ہے جمہوریت کے علیے انہوں نے ہر طرح کے لیے قربانیاں بھی دی اور ہر طرح کا کام بھی کیا گو کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو وہ بفاہ احمد کے نتیجے میں اور ہرس ٹریڈنگ کے نتیجے میں کسی بھی طریقے سے لیکن انہوں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اس سے قبل پاکستان تحری کے انصاف کے لیے نرم گوشہ بھی انہوں نے رکھا تھا اور وہ نرم گوشہ اب ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ اندر خاتے ممکنہ طور پر پاکستان پیپرس پارٹی کا صدر اگلے پانچ سال کے لیے ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے چیئرمن سینٹ بھی پانچ سال کے لیے ہی ہوگا ان کا اور اس کے ساتھ سپیکر قومی اسمبلی بھی انہی کا ہی ہوگا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اگلے پانچ سال اگر تحری کے انصاف کے ساتھ مل کر یہ حکومت بناتے ہیں تو اگلے پانچ سال کسی بھی قسم کا کوئی رجیم چینج آپریشن نہیں ہوگا کوئی بیکڈور پالیسی نہیں آئے گی کسی بھی طرح سے اس جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی سازش نہیں ہوگی اور پاکستان تحری کے انصاف بڑی آسانی سے پانچ سال حکومت کرے گی اب بھی تو یہ ایک ممکنا طور پر فارمولا سامنے آئے یہ بریکنگ اب میں آپ لوگوں کو اس لئے دے رہا ہوں کہ آنے آلے ایک سے دو روز کے اندر تمام صورت حل واضح ہو جائے گی پاکستان مسلم نون نے جہاں پر اپنی شہروانی سلوا کے رکھی تھی وہاں ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ بنی ہے کہ مفادات یا مفاہمت کے بادشاہ آسفلی زرداری جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ گولی کروا گئے ہیں کوشش ان کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وفا پاک کے اندر حقوبت بنائی جائے سوبے کے اندر ایک طرف یہ بیٹھے ہیں دوسری طرف سندھ کے اندر پیپلز پارٹی بیٹھے ہیں تو حالات بڑے اچھے چلیں گے اور یہ مل جل کر کوئی فرینڈی اپوزیشن کر کے معاملات کو تیہ کر لیں گے کچھ چیزیں جو ہے ان کو مل جائیں گی لیکن آسفلی زرداری نے ایک بڑی ہی آہ اچھی گیم چلائی اور وہ گیم انہوں نے یہ ڈالی کہ انہوں نے اپنی تین سیٹے تو اکٹھی کر لی اور یہاں سے پاکستان مسلم ل نون کا صفائیہ کر دی شہید قالباً آسفلی زرداری کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ نون لی کے ساتھ جانا مستقبل کی سیاست کو ختم کرنے کے مترادف ہے گرشتہ دو روز میں مولانا فضل الرحمان کے بیان سے لے کر کمیشنر کے انکشافات تک جو ہے صورتحال یہ رہی کہ سب سے زیادہ جو شور مجھایا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مچا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب عظمہ بخاری عطا تارڑ ملک احمد خان یہ تمام لوگ جو ہے ک میڈیا کے اوپر پیٹھے رہے ہیں اور جو الزامات کی بچھار کرتے رہے اس کے علاوہ ٹیوٹر کے اوپر جو ہے بہت زیادہ باتیں کی گئی سینر صحافی حامد میر کے خلاف جو ہے باتیں کی گئی اس سے انہوں نے بہت سارے محاض جو ہیں وہ یکدم اپنے خلاف کھول لی ہیں تو آسفلی زرداری نے اس موقع پر یہ سوچا ہے کہ اتنے محاض کھولنے کے بعد یہ سیاسی جماعت کی اتنی مخالفت اب ہو چکی ہے اور اس کی گراؤنڈ کے اندر پینیٹریشن بھی نہیں ہے جو یوتھ ہے اس کو بلکل بھی قبول نہیں کرتی تو ایسی جماعت کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اپنی سیاست کو بھی جو ہے وہ دوپے لگانا تو انہوں نے اب یہ معاملات تیہ کیے کہ انہوں نے اپنی جو سی سی کی میٹنگ ہے اس کے اندر اور جو اپنے بہت ہی کارے خاص لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد اب یہ نیا فارمولہ لے کر ہے کہ تین سیٹے جو ہے ہم وہ تحریک انصاف سے کسی بھی طریقے سے لے لیتے ہیں اور نون لیگ کو جو ہم پیچھے دکھے لیتے ہیں پنج اور سٹرونگ اپوزیشن اور کردار جو ہے وہاں پر ادا کرتے رہیں گے اور وہاں پر بھی اگر دیکھیں اگر پاکسان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو وہ فارق کے بعد صوبے سے بھی ان کے حکومت جا سکتی ہے اس طرح پیپلز پارٹی کے جو ہے دو صوبوں کے اندر حکومت آ سکتی ہے سندھ کے اندر آلڈی ہے ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں تو اس اس کے ساتھ تیسرہ صوبہ بھی ان کے ہاتھ ففٹی ففٹی آ جائے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن کے اندر مزید کیا ڈویلپنٹس ہوتی ہیں کیونکہ جو ہے مولانا فضل رحمان اور کمیشنر کے بیانات کے بعد جو حالات تھوڑے سے بدل گئے تھے لیکن نولی کی جو صفے ہیں جاتی عمرہ کو اگر ہم دیکھیں تو کمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی ہے صرف ان کے وزراء ون ایڈی ایچ کے اوپر آ کر بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں اور بغیر ک مجھ رہے ہیں کہ زیادہ شور مچانے سے جو سچے ہو جائیں گے اور لوگ ان کی بات پر کان دھرنا شروع کر دیں گے لیکن بظاہر ایسے نہیں مجھے ایسا لگتا کہ اگر اسہ خالی شور مچانے سے چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف مریم صاحبہ جو آپ پورے پاکستان کے اندر گھومتے رہے اور بڑا شور مچاتے رہے جا کے بڑے بڑے جلسے ان کی نظر پر کرتے رہے آہ ٹو بی پرائیم نیسٹر کا جو ہے وہ انہوں نے دے دیا مختلف اخبارات کے اندر کمپین چلتی رہی اس کے باوجود جو ہے وہ پروگرام میں کہوں گا وڑ گیا اور ان کو جو ہے وہ اب زیرائی نہیں مل سکی وہ ان کو تمام سیٹے نہیں ملی ان لوگوں میں وہ سرائیت نہیں کر سکے ان کی یہ تکاریر جو وہ چاہتے تھے اب صورتحال یہ بنی ہے کہ وہ اس طرح وفاق کے اندر تک بن سترے قریب سیٹے لے کر بیٹھے ہیں اور یہ بھی وہ ستر سیٹے ہیں کہ اگر پروپرلی فارم فورٹی فائیو کے مطابق اگر دوبارہ گنتی ہو گئ تو یہ شاید یہ جو سترہ سیٹے رہ جائیں اب یہ بھی صورتحال سے وہ بن سکتی ہے تو اس لیے اب عاصر علی زرداری نے ایک جو ہے سمارٹ موف کی ہے اور وہ جو اپنے آپ کو بچا کر نکل کر اپنی پارٹی کا مستقبل بچا لی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کیونکہ ان کی پارٹی میں آگے چلانے کے لیے بلاوال بھٹو زرداری آسوا بھٹو موجود ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا جو ہے مستقبل سیکیور کر لی ہے اس پاکستان کے حوالے سے عمران خان کا مستقبل یہی ہے کہ عمران خان کے نظریے پر چلے گی عمران خان کے نام پر چلے گی اور عمران خان کے ہی بیانی پر چلنی ہے اور اسی بیانیے کو لے کر جو ہے آگے آنے والے جتنے بھی سیاستدان ہوں گے جو تحریک انصاف سے جڑے ہیں وہ ساتھ رہیں گے لیکن ابھی آج یہ تعدہ ترین صورتحال تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیے اس پر مزید جو ڈویلمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے تب تک یہ لیے اجازت دیں اللہ ہنے کے بعد